نمسکار دوستو میں ہوں منوش کمر اور یہاں پہ ہم لوگ بات کریں گے ایک سل کے اندر گراف کا ایک امپورٹنٹ فیچر وہ فیچر کیا ہے دیکھئے جب بھی آپ یہاں پہ جیکھیں میرے پاس کچھ نیم ہے اور یہاں پہ اس کا ٹارگٹ ہے اس کے اوپر میں گراف میں ڈرو کر دوں اس کو سیلیٹ کیا اور یہاں پہ جو ہے انسٹ میں جانے کے بعد انسٹ میں جانے کے بعد کوئی بھی آپ میں نے ایک چھوٹا سا گراف یہاں پہ بنا لیا جب میں نے یہاں پہ گراف جو یہاں پہ ڈرو کر لیا ہے جب آپ کو گراف ڈرو کرنا آ گیا آپ کیا کرتے ہیں جب دیکھیں یہاں پہ یہ جو ڈیٹا ہے بی سی گراف تو بن گیا ہے لیکن جب میں اس ڈیٹا کو یہاں سے ہائٹ کر دیتا ہوں تو دیکھئے کیا ہوگا آپ کا گراف بھی جو ہے یہاں سے ہائٹ ہو چکا ہے میرا کیا کہنا ہے آپ ڈیٹا کو ہائٹ کرو لیکن گراف کو ہائٹ نہیں کرنا ہے graph رہنا ہے data hide ہونے کے بعد اس کے لئے کیا کرنا آپ کو اس کے لئے جو آپ کو کام کرنا پڑے گا اس data کو آپ select کیجئے اور select کرنے کے بعد اس کا جو ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا property جا جانے پڑے گا اس کا جو ہے right click کیجئے select data ہے نہیں یہاں سے اس پہ آپ click کر دو select data پہ آپ کو click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد آپ کو پاس اس type کا dialog box آئے گا اور یہاں پہ دیکھئے ایک option آتا ہے hidden and empty cell آپ اس پہ just click کر دیجئے اور click کرنے کے بعد جو option آتا ہے یہاں پہ دیکھئے so data hidden row and column alright so data in hidden row and column بس یہ box ہے اس box پہ آپ check کر دو اور check کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو just ok پریس کرنا ہے کیا پریس کرنا ہے ok اب دیکھئے کمال یہاں پہ دیکھئے ok کیا آپ دیکھئے اس کا کمال اس کا جادو دیکھئے یہاں پہ آپ کا graph یہاں پہ بنا ہوا ہے لیکن جب میں اس data کو یہاں سے کیا کرتا ہوں یہاں سے کیا کرتا ہوں hide کر دیتا ہوں کیا کر رہا ہوں یہاں سے hide کر رہا ہوں دیکھئے جب یہ data hide ہو چکا لیکن آپ کا graph just کا تس ہے آپ کے graph پہ کوئی بھی effect نہیں پرنے والا چاہے آپ کا data graph جیسا کتائی سب بنا رہے گا کئیسا لگا ٹرک جارور بتائیے گا ok so اس ویڈیو میں ملتا ہی ملتا کچھ نیو آڈیا نیو دری کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد thank you